حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہاں حاضر ہو کے خوشی اور مسرک محسوس ہوتی ہیں کہ یہ ہماری جماعت کے ایک جید عالم اور بے مثال مناظر مولانا محمد یونس نومانی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ اللہ اس ادارے کو تعدیل قائم و دائم رکھیں اور آباد و شاد رکھیں اس پروگرام کا انوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انوان اتنا وسیع انوان ہے کہ اگر کسی شخص کو حضرت نوحو جتنی عمر ملے اور اللہ اسے جبریل کی زبان عطا کر دے پھر وہ ساری زندگی میرے آقا کی سیرت بیان کرنا چاہے سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا سیرت کے بہت سارے حصے ہیں میرے آقا بحثیت رحمت للعالمین میرے آقا بحثیت شفی المزنبین میرے آقا بحثیت صاحبِ قرآن میں آج کی اس محفل میں جو سیرت کے نام پہ سجائی گئی ہے اپنے آقا کی سیرت کے صرف تین حصوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ جو اعلان ہوا کہ میں تھکا ہوا ہوں میں بالکل تھکا ہوا نہیں یہ اللہ کا فضل ہے ورنہ میں پچیس سال سے شوگر کا مریض ہوں رات پشاور میں تھا زور سے پہلے تلہ گنگ تھا زور کے بعد پنڈی گھیب تھا اب آپ کے سامنے ہوں اور کوئی تھکاور نہیں آپ اگر میرے ساتھ چلتے رہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہے تو میں انشاء اللہ ان تین حصوں پر گفتگو کروں گا میرے آقا کی سیرت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی موجزہ مکہ والوں کے سامنے پیش نہیں کیے سمجھ رہے ہیں میری بات کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی معزہ پیش ہی نہیں کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں اعلان نبوت کے پہلے دن کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر آپ نے پہلے دن کوئی موجزہ مکہ والوں کے سامنے پیش ہو نہیں حضرت موسیٰ نے موجزہ پیش کیا تھا لاتھی سامن گئی بعد میں میرے آقا کے بے شمار موجزے ہیں سارے موجزوں کو چھوڑیے سب سے بڑا موجزہ میرے آقا کا قرآن ہے اس سے بڑا موجزہ کیا ہو سکتا ہے ایک امی کسی مکتم میں نہیں گیا کسی سکول میں نہیں گیا کسی مدرسے میں نہیں گیا کلم بواد کاغذ تختی اس نے کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑی اپنا نام لکھنا نہیں اے تُسی سمجھ گیا تان سبان اللہ تُسی آقی عملی اور علمی تو ان کق سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں گا علمی اور عملی کیا ہے سب نبیوں کے موجزے عملی تھے سرہ میرے آقا کا موجزہ علمی ہے عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے ماشا اللہ علم باقی رہتا ہے حضرت شیخ القرآن سے میں نے پڑا علم باقی انہوں نے تفسیر جوار القرآن لکھی علم عمل زندگی تک ہے جو ہی موت کا جام پیا عمل ختم ہو گیا آج حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں نہیں اڑتا اڑتا تھا جب اڑتا تھا حضرت سلیمان دنیا سے گئے تو معزہ بھی گیا آج حضرت موسیٰ کی لاتھی سامپ نہیں بنتی آج حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناوں کو بینا نہیں کرتے جب تک تھے موجزے بھی تھے میرے نبی کا معزہ علمی ہے میرا نبی دنیا سے چلا گیا معزہ قیامت کی صبح تک باقی اس سے بڑا معزہ کیا ہے اللہ نے میرے نبی کو علمی معزہ آتا بڑے موجزے آپ نے دکھائے آپ کے ہاتھ پہ میراج کم موجز ہے بولو تو سی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا معمولی موجز ہے پتھروں کا سلام کرنا معمولی موجز ہے جانوروں سے کلام کرنا معمولی موجز ہے مٹھی میں بند کر کے لائے کنکری ابو جال کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے میری تو تو جو رکھے ابو جال آیا ابو جال بتا میری مٹھی میں کیا ہے یہ علماء بیان کرتے رہتے میرا تھوڑا جا وکھر جا انداز پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہ گیا ہے بند یال مٹھی میں کیا ہے میرے آقا نے فرمایا میں دس کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں کنکریاں بول پڑی کلمہ پڑھنے لگ بول پڑی یہ کوئی کم موئز ہے بڑے موئز میرے نبی کے ہاتھ پہ سادر ہوئے لیکن نبوت کے پہلے دن اعلان نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے کوئی موئز کوئی نشانی مکہ والوں کو نہیں دکھائی نہیں دکھائی میرے نبی کی سیرت کا پہلا حصہ اور میرے نبی کی پہلی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی نے نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر گزری ہوئی زندگی کی پاکیز گی کو پیش کیا تھا مکہ والوں بولو میری زندگی کی پہ کوئی داغ دکھا سکتے یہ ہے میرے نبی کی پہلی عظمت زندگی کو پیش کر دیا میں نے تم میں بچپن گزارا لڑکپن گزارا جوانی گزاری بکریاں چرائیں شام کا سفر کی تجارت کی میری خلوت میری جلوت میری خوشی میری غمی میرا رین سین میرے معاملات میری شادی میری غمی تمہارے اندر گزری ہے تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی تم میں میری جوانی کے یار موجود ہیں اور جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی بولو میرے بچپن کے یار اور جوانی کے یار میری زندگی کی صفیق چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو میرے نبی نے اپنی زندگی کی پاکیزگی کو پہلے دن پیش کیا اور مکہ کے لوگ کہنے لگے جربنا لکا ورارا مارائینا فیقہ اللہ صدقہ آمنہ کے جائے ہم نے بار ہا تیرا تجربہ کیا ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پائے کہاں چیلنج کیا تھا میرے نبی گونگیو گونگیو تسو من لگ دا گونگیو سارے بولو مکہ میں کہاں چیلنج کیا تھا میرے نبی نے مکہ میں جوانی کے یاروں میں اس کی طے میں تو آپ کو لے جا کے اپنے نبی کی عظمت بتانا چاہتا ہوں یہاں کا ایک بندہ ہو کیا نام ہے اس بستی کا پینڈ پراچہ پینڈ پراچہ یہاں پینڈ پراچہ کا ایک بندہ ہو یہاں مو کالا کرے گند گھولے تھانے میں ایف آئی آر درہ جو جائے ایف آئی آر بڑی ترکڑی ہووے پولس پچھے لگ جائے یہ یہاں سے بھاگ جائے بھاگ کے چلا جائے کراچی کراچی داڑی بڑھائے ظلفیں رکھائے پگڑی باندھے ایک پٹکہ گلے میں ڈالے اب لوگ سمجھتے ہیں بڑا مولوی ہووے جیدی پگڑی بڑی ہے بڑا مولوی ہوتا ہے جو اوپر پگڑی باندھے ایک رمال یہاں ہو ایک یہاں ہو کئی خطیب اور مولوی اب بھی میک اپ کر کے سامنے آتے ہیں میک کے سامنے اوپر ٹوپی ہے ادھر اینک ہے پھر سرم ہے پھر ہلکی سی سرخی ہے لگدہ پورا جرنل سٹور باہر نکل آئے وہاں جا کے وہ تصویح رولے پانچ سو دانے کی تصویح محفلِ ذکروں لا الہ الا اللہ اللہ ہو 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 ذکر کر آئے مجلس سے ذکر کر آئے اور کراچی والوں کو کہے مجھے ولی مانو میری داری دیکھو میری ظلفیں دیکھو میرا جبہ دیکھو میری پگڑی دیکھو میری تصویح دیکھو میرا ذکر دیکھو میرے اذکار دیکھو میرے عورات دیکھو مجھے ولی مانو ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں مزہ تو تب ہے پنڈ پراچے میں کھڑے ہو کے کہے مجھے ولی مانو اور پنڈ پراچے والے کہیں ولی صاحب ذرا کھلو وہ ایف ای آر ذرا کٹھا کے لیا نیا تین بس نیا تکیڑا ولی اب آپ کو سمجھ آئی میرے نبی نے یہ چیلنج تائف میں کھڑے ہو کے نہیں کیا جدے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا یسرم میں کھڑے ہو کے نہیں کیا میرے نبی نے یہ چیلنج مکہ میں کھڑے ہو کر بچپن اور جوانی کے یاروں کے سامنے کیا تھا میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتی وہ کہتے ہیں جربنا لکا مرارا ما رائینا فیق الا صدقہ ہم نے تجھے ہمیشہ سچے ہی پایا کیسی عظمت تھی میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ بندہ حیران ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا سچا پایا کہ ہاں فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں تم دامن میں ہو جو چیز پیچھے مجھے نظر آ رہی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں میری بات مانو گے وہ جو قوم کے سمجھدار لوگ تھے وڈیرے تھے خوانین تھے انہوں نے سوچا بے ہماری دشمنی کسی سے نہیں عداوت کسی سے نہیں یہ فوجہ لے کے کون آ گیا یہ کون آ گیا فوجہ لے کر تو کچھ لوگ اوپر چڑ گئے میرے آقا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کہنے لگے بتا کہاں ہے فوج فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ کہلے کہ ہمیں تو ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا ایک سپائی بھی ایک لشکری بھی فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کوئی سپائی نہیں کوئی فوجی نہیں کوئی لشکری نہیں اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے مانو گے سنو جواب قوم کا پسند آ جائے تو پھر اپنے نبی کی عظمت اپنے نبی کی عظمت پہ کہنا ہے سبحان اللہ کہ ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے دیکھ چکے ہو کوئی فوجی نہیں اب میں کہہ رہا ہوں فوج آ رہی ہے تو قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری چالیس سالہ زندگی کی صداقت دیانت امانت شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتا حد ہو گئی ہے حد ہو گئی سب سے پہلے میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش بجز کو یہی رہنے دیں کہ میں آخری عظمت بیان کروں گا تو اس پر تھوڑا سا وقت شاید زیادہ لگ جائے شاید میرے نبی کی دوسری عظمہ یہ ہے سیرت کا دوسرا حصہ لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑا سا بیک گیرون میں جانا پڑے گا ایک بات آپ سے مجھے کرنی ہوگی پھر اس کی سمجھ آئے تو جو آپ کی بندہ جتنا بڑا خطیب ہو جتنا بڑا کاری ہو جتنا بڑا حافظ ہو جتنا بڑا بزرگ ہو جتنا بڑا پیر ہو بیوی نہیں مندی اوہ دیئے کھلو میں جان دیاں تُو کڑے پانی کے کیوں بیوی جو ہے نا یہ رازدار ہے وہ خامت کی صبح شام رات خلوط جلوت وہ یہ دیکھتی رہتی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی وہ ایک لطیفہ ہے نا بھئی ایک بزرگ تھے ان کی بڑی عزت تھی بڑا اترام تھا لوگ بیعت کرتے تھے مرشد تھے حضرت صاحب تھے بہر لوگ ہاتھ چونتے حضرت جی حضرت جی حضرت جی وہ گھر جا کے کہتے ہیں میرا اتنا اترام ہے میں ولیاں پی رہاں بیوی آ دیئے کھلو میں جان دیا تُو کتنے پانی چیں ایک دن بیوی بیٹھی ہے اس نے دیکھا ایک آدمی فضا میں اڑتا ہوا یار وہ کہنے لگی بلے بلے اے وے بزرگی ہواوں میں اڑنا میرا خامد بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے کہتا ہے میں بھی بزرگ ہوں ولی اے انہیں حضرت گھار آئے تو بیوی کہنے لگی بڑا ولی بڑیا پھرنا ولی اجوے کھیا ہوا میں اڑا تھا اوہ ساکیہ کرمالیے میں سان وہ میں تھا میں تھا میں تو فٹ کہتی ہے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑ دا پھرنا سا بیوی نہیں مانتی بیوی بڑے مشکل سے قائل ہوتی وہ رازدار ہے نا وہ خامد کو جانتی ہیں اس کے عمل کیا ہے اس کا سلوک کیا ہے بچوں سے بیوی سے جگری یار بچپن کا یار اوہی جلدی قائل نہیں اس کے دل میں بھی اترام نہیں آتا وہ کہتا ہے میں جاننا تو کتنے پانی چھے بچپن میرے نال نہیں ہے گزارے جگری یار جلدی قائل نہیں ہوتا بچپن کا یار تیسرا ہے نوکر گھر کا ملازم وہ بھی جلدی قائل نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ میرا مالک رات کس وقت آتا ہے کہاں جاتا ہے اور جب رات کو گاڑی سے اترتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کون کون اترتا ہے یا اترتی ہے وہ دیکھتا رہتا ہے وہ ملازم جو کہاں جا رہے ہیں رات کیسے بسر کی ہے وہ جلدی قائل نہیں ہوتا بینی جلدی قائل نہیں ہوتی جگری یار عقیدت مند نہیں ہوتا گھر کا نوکر اور غلام یہ مالک کی پارسائی قبول نہیں کرتا میرے نبی کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا وہ کون ہے حضرت خدیجہ یہ ہے نا میرے نبی کی عظمت میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا پھر جگری یار نے مانا کون تھا دور سے بولو دور سے بولو یہ میرے نبی کے بچپن کا یار ہے عمر میں دو سال کا فرق ہے عمر میں حضرت عبقر دو سال چھوٹے ہیں آپ دو سال بڑے ہیں بچپن اکتھا گزرا جوانی اکتھی گزری اکتھے رہے اس نے مانا بیوی نے مانا جگری یار نے مانا اور پھر میرے نبی کے غلام نے مانا وہ کون تھا دور سے بولو یہی تو تین مانتے نہیں ہیں لیکن میرے نبی کی عظمت دیکھی سب سے پہلے یہی تینوں قائل میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ان میں پہلا مومن کون ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا علماء نے مختلف اقوال لکھیں سب سے پہلے حضرت خدیعہ نے کلمہ پڑھا یا حضرت عبقر نے پڑھا یا حضرت علی نے پڑھا یا زید ابن حارسہ نے پڑھا امام اعظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علی نے اس میں تطبیق دی یعنی ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ چاروں قول صحیح ہو گئے امام صاحب کہتے ہیں اس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے میں حل کر دیتا ہوں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ بچوں میں سب سے پہلے حالی اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارسہ یہ حضرت امام اعظم نے کہا میں بہت کم فہموں بہت کم علموں بڑا نلحق سادمیوں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو پسند آ جائے تو دعب دے دینا کہ بندیالوی نے اچھا تجزیہ کی ہے اچھا تجزیہ کی ہے لیکن مجھے آپ کی توجہ درکار ہوگی میں کہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑا ایک دن بعد میں کس نے پڑا ایک ہفتہ پہلے کس نے پڑا ایک ہفتہ بعد میں کس نے پڑا صبح کس نے پڑا پھر شام کو کس نے پڑا یہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی مسئلہ یہ ہے عورت کے کلمہ پڑھنے سے عورت باہر کے محول میں کیا مدد کر سکتی ہے چھے سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے جو مشورے دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے بچہ ہے عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے تو غلام کے کلمہ پڑھنے سے نہیں ہو لگا ارتیس سال کا جوان ہے مکہ میں کپڑے کی چار دکانی ہیں شادی شدہ ہیں برادری والا ہے وقت والا ہے اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی یہ جو ہم سرف ناب میں پڑھتے ہیں ایک فعل لازم ہوتا ہے ایک فعل متعدی ہوتا ہے پڑھتے ہیں سرف پڑھتے ہیں بڑا پھر سرف پڑھتے ہوئے وہ کیا کہا تھا سرفیان را مغز باشا چون شاہا سرفیان دا جڑا دماغ ہے ایک کتے علا ہونا چاہیے لاؤ رٹے اور ناویوں کا جو دماغ ہے یہ بادشاہوں والا سوچیں یہ دو جملے کیسے مل گئے ہیں اس کی ترقیب کیا ہوگی کسی زمانے میں منطق پڑھنے کا بڑا شوق تھا اب بھی شاید کسی کو لیکن اب پڑھانے والا کو نہیں ہاں تو ہمارے ہاں جب شرع تحذیب تقسیم ہوتی ہے ملہ حسن بھی ہے نا شرع تحذیب اور تحذیب کتبی کتبی شریف کوئی مدرس اس کتاب کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو میں نہیں لینے میں منطق نہیں لینے پھر ہم کیا علاج کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں بھر او جلے سبق تقسیم ہونے ہیں نا جیڑا استاد غیر آذر ہوئے ہیں اسا اس نے ذمہ پا دیں تو تے پڑھا نہ یہ تو میٹے کے جو نہیں آیا ان تیرے ذمہ تو پڑھا ایک فعل لازم ہوتا ہے ایک فعل متعددی ہوتا ہے بندی عالمی کہتا ہے سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا ابو بکر کا ایمان متعددی تھا کلمہ پڑھ کے یہ گھر میں نہیں بیٹھا کہ میں مومن ہو گیا ہوں نا نا یہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلا حضرت عثمان نو نار اللہ کے لے آیا یہ پھر گیا حضرت تمہ کو لے آیا یہ پھر گیا حضرت زبیر کو لے آیا یہ پھر گیا عبد الرحمن ابن آنف کو لے گیا عشرہ مبشرہ میں سے چھے صحابہ جن کو جنت کی میرے نبی نے نام لے کے بشارت دی چھے صحابہ ابو بکر کی تحریک پر ایمان لائے تھے ابو بکر ان کو میرے نبی کے قدموں میں لائے مسئلہ یہ ہے کہ پیٹھ نبوت کی کس کے ایک اور بات بھی ہے ایک اور بات بھی کرتا ہوں چونکہ میں نے عظمت صحابہ پہ کام کی ہے تو میرے ذہن میں کافی باتیں ہیں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے مسئلہ یہ نہیں ایک دن پہلے کس نے کلمہ پڑا ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑا ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑا ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑا ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑا ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ہے بندیالوی کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت اس کے سامنے رکھی اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی کلمہ پڑھ لو میں صرف اشارہ کروں گا کدھی کدھی اشارہ نہیں زبان بھی سمجھی کرو خدا دانا جے میرے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو اس نے کہا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا پرورش کس کہاں پاتا ہے میرے نبی کے گھر میں رہتے کہاں ہیں میرے نبی کے گھر میں عمر کیا ہے چھ سال کہتا ہے بابا سے پوچھوں گا مشرع کروں گا پھر پڑھوں گا بندیالوی کہتا ہے بابا تو ابو بکر کا بھی زندہ تھا تو مربی تقریروں میں بکنے لگتے ہو تو پھر بکتے چلے جاتے ہو تمہاری موج یہ ہے کہ تم ایک آنکھ سے دیکھتے ہو صرف ایک آنکھ حضرت علی کا گھرانا بیس دوسری آنکھ تمہاری بند ہے اور میری مجبوری یہ ہے کہ میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے تو دوسری آنکھ کا نور حیدر قرار ہے میں جس طرح حضرت علی کا احترام کرتا ہوں اسی طرح حضرت علی کا بھی احترام کرتا ہوں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کسی کی ادنا گستاخی بھی نہ ہو ادنا توہین بھی نہ ہو لیکن تو ان اصحاب سلاسہ کو جب وہ تبرہ کرتے ہیں توانوی پتا نہیں لگتا توانوی اور سیکورٹی والوں کے سر سے گزر جاتا ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے میں نے ایک تقریر سنی فیس بک پہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہتا تھا یہاں کبلہ کس طرف ہے کس طرف تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کبلہ ایک طرف ہے کبلہ ایک طرف ہے ادھر بھی کبلہ نہیں ادھر بھی نہیں پہلے ایک انگلی کھولی ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں تین کی طرف مو نہیں کرنا جی یہ تین کون ہے میں نے اب بات کی ہے اب بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے اس طرح تبرہ ہوتا ہے تین کی طرف مو نہیں کرنا میں چھوٹا سا تھا ابھی دوسری میں پڑھتا ہوں گا جی تیسری میں تو ہمارے ادھر اٹھارہ بلاک میں ہم انیس بلاک میں وہ تو ان کے جلسے ہوتے تھے تو ہم چلے جایا کرتے تھے جلسہ سننے کے لئے تو میں ان کی گیٹ کے باہر کھڑا ہوں تو ایک بندہ اس سے بات کر رہا ہے دوسرے اپنے دوست سے یار توں کدی ساڑھے مولوی عمر دی تقریر سنے نا یہ سنی ہوگا نا مولو عمر صاحب تھے ایک بریلوی مکتب میں فکر کے تو یہ کہتا ہے توں کدی ساڑھے مولوی عمر دی تقریر سنے نا تین سمجھ آوے تقریر کنج دیوں دیئے او ساکھا عمر بھی کدی وفا کی تھی یہ تو ہم بھی جملہ بولتے ہیں کہ عمر وفا لیکن اس نے کس طرف یہ تیر چلایا یہ ہے تبرہ جو لوگوں کو پتہ نہ چلی کہنے لگے گاڑی کے پانچ گیر ہوتے ہیں اب ذرا پانچ کے لفظ پر غور کیجئے کہ پانچ گاڑی کے پانچ گیر ہوتے ہیں انہیں سبھالنا پڑتا ہے اور کلاچ اکسیلیٹر اور بریک ان تینوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا پڑتا ہے اب کسی کو کیا پتہ کہ یہ پانچ گیر اور تین وہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا لیکن وہ تین پر کیا کر رہا ہے تبرہ کر رہا ہے تم بھی کرتے ہو یہ جتنے بندے بیٹھے ہو نا تم بھی کرتے ہو اور چھوڑوئے نہ تین نیچے نہ تیرہ چے تم نہیں کہتے ہو کیا مطلب ہے تیرہ بارہ امام تیرہ میں نبی پاک تین ابو بکر عمر عثمان نہ توں چنگیا چے نہ توں یہ تو تم بھی بولتے رہتے ہیں تمہاری زمان سے بھی یہ لفظ نکلتے ہیں تین کانے تے پاؤں بارہ یہ تو علماء کے نام طلباء طلباء جو یہاں بیٹھے ہو اور علماء یہاں بیٹھے ہو یہ ہماری جو کتابیں ہدایہ ہے اور شروعات اور اس کے حاشیہ پر شرع لکھی ہوتی ہیں تو جب وہ حاشیہ ختم کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے بارہ من ہو ہوتا ہے کیوں بارہ من ہو بارہ اس کی طرف سے ہیں جی مولوی ہمارا کتاب ہماری اور تبلیغ کس کی ہو رہی ہے بارہ من ہو یعنی بارہ امام اللہ کی طرف سے ہیں ہمارا علم لکھ رہا ہے خیر یہ ہمارا رونا ہے دور کی بات ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب میرے نبی نے دعوت پیش کی اس کو قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی آپ نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا پیچھے ہٹا سوچوں گا مشہرہ کروں گا فلاں سے پوچھ کے بتاؤں گا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے صرف ایک آدمی ہے نہ اس نے کوئی دلیل مانگی نہ اس نے کوئی موئزہ مانگا میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا جو تُو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے کوئی دلیل نہیں کوئی موئزہ نہیں کیوں وہ میرے نبی کے بچپل کا یار ہے جوانی کا یار ہے اس نے دیکھا جو آدمی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولتا بیوی نے پہلے مانا جگری یار نے مانا غلام نے مانی بیوی کی بات آئی ایک اور بات بھی کرتا چلے حضرت شایق القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں ملتان گیا تقریر کرنے تو حضرت سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ اللہ زندہ تھے تو میں نے رات وہ ولا تنکہ المشرقین اس پر میں نے ہاشیہ سنایا شاہ عبدالقادر محدث دیلوی کا ہے نا ہاشیہ پہلے مومن کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا میاں بیوی میں سے اگر کسی نے شرک کیا تو نکا ٹوٹ گیا نکا ٹوٹ گیا شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا یہ کہے اسے بھی ہر بات معلوم ہے یا اسے پکار مختار جان کر کیا بات ہے شاہ عبدالقادر کیا بات کتنا خوبصورت ہاشیہ ہے میں نے ہاشیہ سنایا صبح میں سیدہ تعالی شاہ بخاری کو ملنے گیا تو انہیں ایک بندہ مٹھیاں بھارنا تھا مٹھی جب میں داخل ہوا ہے بیٹھک میں اس نے مجھے دیکھا تو پیچھے گرہ بندہ گرہ وہ مسلوی مزاق کیا اس نے پیچھے گرہ وہ چارپائی سے شاہ جی نے کہا تجھے کیا ہوا اوہ سا کہا اے جیڑا مولوی آ رہا اس راتی بڑے نکات روڑے بڑے نکات روڑے شاہ صاحب فرمانے لگے شیخ شاہ عبدالقادر دہاشیہ سنایا ہو نہیں میں آکھا جی ڈاڈا سنایا تو وہ بندہ کہتا ہے میں گھر گیا رات بارہ ایک بجے کا وقت تھا میری بیوی سوئی تھی میں آکھا اٹھ وہ بیچاری سوئی میں آکھا وہ آنکھیں ملتی ملتی کہتی کیا ہے میں آکھا عقیدہ دس مولوی نے آشیا پڑے اس نے پاسا پہلو بدلا سوئی بھی تھی بیچاری چھوڑ میں نے کہا بتا یا میں نے تین پچار مرتبہ تنگ کیا نا تو آگے سے کہتی ہے جیڑا عقیدہ تیرا اوئی میرا اللہ اللہ تخیر صلی اللہ جیڑا عقیدہ تیرا اوئی میرا کتنی عظمتیں میں نے پیش کر دی ہیں دو دو پہلی عظمت صداقت کے لیے زندگی کو پیش کر دی ہیں سب سے پہلے بیوی نے مانا جگری یار نے مانا غلام نے مانا تیسری عظمت کتنی مدت ملی تھی میرے نبی کو صرف تئیس سال صرف تئیس سال کیا ہوتے ہیں تئیس تئیس سال بولتے نہیں ہوتے ہیں کوئی ہے مدت قوم کو بدلنے کی انقلاب پیدا کرنے کی پاکستان بڑے انو ستر بہتر سال ہو گئے نے حالیں بالغ نہیں ہویا جو عقمران کہتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں یہ چر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں یہ حالیں بالغ نہیں ہویا بہتر سال بہتر سالوں میں کچھ نہیں بنا میرے نبی کو کتنی مدت ملی کوئی مدت ہے یار تئیس سال یہ سن انیس سو چھانوے عام میں سے کئی لوگ کہیں یہ تھے کل دی گلے اس کو تئیس سال ہو گئے انیس سو پچانوے چھانوے کوئی اتنے سال ہو گئے تئیس سال بندہ کہتا ہے یہ تو کل کی بات ہے پھر ان تئیس سالوں میں تیرہ سال میرے نبی کے گزر گئے مکہ میں مار کھاتے کھاتے قتل کے مشروع ہو رہے ہیں چھپ رہے ہیں بلاغ تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹ رہا ہے زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری جا رہی ہیں سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کی ہے تیرہ سال مسلسل میرے نبی نے مار کھاتے گزر دیئے اور دس سال مدینے میں میرے نبی نے جنگے کرتے گزر دیئے دس سال کیا ہو رہا ہے جہاد ہو رہا ہے آج مدر ہے جی آج عوض ہے جی پھر خندہ کہہ جی بن المصطلق کہہ جی خدیبیہ کا سفر ہے ہنینے طائف ہے خیبر ہے طبوت ہے جو معیشت کو جاننے والے لوگ بیٹھے ہو طالب علم نوجوان ایک جنگ ایک جنگ ملک کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دیتی صرف ایک جنگ کتنے نوجوان شہید ہوتے ہیں کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں پھر کتنے گھر متاثر ہوتے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں کتنے بچے یتیم ہوتی ہیں کتنی ماں کے سہارے ٹوٹتی ہیں سن پینسٹ کی جنگ جو ہم نے لڑی تھی اس کے بعد گندم کا بہران پیدا ہو گیا بات کھایا کرتے تھے بات بات کیا ہے سوکھے ٹکڑے گھر کی پت بنا کے گھر کی پت بنا کے اس میں وہ سوکھے ٹکڑے ڈال کے وہ کھایا کرتے تھے ہمارے طالب علم وہ کھاتے تھے لوگ وہ کھاتے تھے گندم نہیں ملتی تھی ایک جنگ دوسری جنگ ہوئی تو آدھا ملک جنگ کوئی اچھی چیز ہوتی ہاں جنگ تب اچھی ہوتی ہے اے لائے کلمت اللہ کے لئے ہو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے دس سال مدینے میں جنگیں لڑتے گزار دیے تیرہ سال مکہ میں مار کھاتے گزار دیے صرف تیرہ سال کا عرصہ میرے نبی کو ملا قوم کیا تھی لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گارنے والے قوم کیا تھی شراب جن کی گھٹی میں تھی قوم کیا تھی سود کو حلال سمجھ کے کھاتے تھے قوم کیا تھی بت پوجھنے والے پجاری بتوں کے قوم کیا تھی اجہد ظالم لوٹ مار چوری چکاری ڈاکہ زنی اکھڑ مزاج اس قوم پر میرے نبی نے تئیس سال میند تئیس سال تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں یہاں مار کھاتے گزر گئے وہاں جنگیں کرتے گزر گئے میری طرح آپ توجہ رکھیں گے میں بڑی تمہید باندھ کے لائے ہوں دنیا میں آج تک کوئی فلسفر کوئی سائنسدان کوئی بادشاہ کوئی پرچمکشاہ ایسا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا جس نے اپنے مرنے سے پہلے کہاو ہائے لوگا مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کچھ میں کر چک نہیں آیا آج تک سکندر نے آدھی دنیا کو فتح کیا اور آخر میں یہ کہتا ہوا چلا گیا اوہو ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا زندگی نے وفا ہر پرچمکشاہ ہر فاتح ہر سائنسدان ہر باقشاہ یہ کہتے گدر گیا جو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا موت نے مولت نہیں دی آئے لوگا اس دھرتی پر سرم میرا نبی ہے سرم میرا نبی ہے جس نے اپنے انتقال سے تین مہینے پہلے حالت سیعت میں ارفات کے میدان میں ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے کہا تھا آئے لوگا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں آئے لوگا میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہ چکا ہوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں اور میری امت کے لوگا میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں سبحانہ میں نے تمہیں پیاسہ نہیں رکھا تمہیں شادی کرنے کے لیے غمی منانے کے لیے ہندووں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہودیوں کے طور طریقے عیسائیوں کے طور طریقے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے تمہیں شادی اور غمی گزارنے کے طریقے سکھائے بچیوں کی شادیوں کے طریقے بتائے بچوں سے سلوک کے طریقے بتائے داماز سے سلوک کے طریقے بتائے سسر سے سلوک کے طریقے بتائے مسجد میں کیسے آنا ہے کیسے نکلنا ہے وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے گھر میں کیسے جانا ہے سواری پہ کیسے سوار ہونا ہے سواری سے کیسے اترنا ہے جنگ کس طرح کرنی ہے فتح کس طرح منانی ہے شکست میں کیا کرنا ہے اچھارا رضا میں نے تو تمہیں یہ بھی بتایا پشاب کیسے کرنی ہے اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھوکنا کیسے ہے اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ جوتی میں پاؤں کیسے ڈالنا ہے نہیں بتایا نہیں بتایا جوتی پہنے کے طریقے نہیں بتایا لباس پہنے کے طریقے نہیں بتایا رات کو کیسے سونا ہے کس کروٹ پہ سونا ہے کون سا ہاتھ نیچی ہونا ہے نہیں بتایا میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت عصوہ زندگی سیرت اپنے حالات اپنے اشادات اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمران نہیں کر سکے میرے نبی نے یہ کہا اوپر سے اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکو آج ہم نے بھی تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی دین کامل ہو گیا شریعت کامل ہو گئی زندگی گزارنے کے تار طریقے نشیب و فراز میرے نبی نے بتائے انہا لاللہ اور انہا لہرہ پرانی باتوں کو آگے لانے کا نام سنت ہے دین کا جب بھی معاملہ ہوگا پرانی باتیں آگے آئیں گی میرے آقا نے کیا کہا تھا صحابہ نے کیا کیا تھا دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانا اس کا نام سنت ہے اور دین کے نام پر نئی نئی باتوں کو آگے لانے کا نام بدت ہے نیا جو کام جو دین میں نہیں ہے دین سمجھ کے کیا جائے گا وہ دین نہیں بنے گا نیکی نہیں بنے گا وہ بدت کے زمرے میں آئے اور میرے آقا نے کہا من احدث فی امرنا حاضا ما لیس منہو فہوا ردن فی امرنا اے فی دیننا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی فہوا ردن بولو تو صحیح وہ کیا ہے مردود میرے ساتھ بولو آپ سب اندھیرے میں ہو میں بھی اندھیرے میں کھڑا ہوں ایک دوسرے پر یوں منوں نہ مل گئے تو مجھے پتہ تو چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں آپ کی بات میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے دین کے معاملے میں دین سمجھ کے جو قیدے میں لگا رہا ہوں خدا کے لیے ان قیدوں پر غور کرو ہر نیا کام بدت نہیں ہوگا کم سا نیا کام بدت ہوگا جو دین میں دین سمجھ کے کیا جائے جس کا صدود شریعت میں نہیں آقا کی زدگی میں نہیں صحابہ کی اقوال میں نہیں وہ کام دین کے معاملے میں نیا کام کیا جائے گا اس کا نام کیا ہوگا بدات دھوکہ دیتے ہیں لوگ میں نے اگر یہ تقریر خود نہ سنی ہوتی تو میں شاید اعتبار بھی نہ کرتا اتنی کمزور بات اتنی شاہدانہ بات میں نے لے کر خود تقریر سنی فیس بک پر ایک بڑے بابا ہے بابا ان کا چینل بھی ہے تو عید میلا تو نبی کا دور تھا پچھلا سال تھا تو ان سے کسی نے سوال کیا عید میلا صحابہ نے منائی تھی یہ سوال ہوا ثبوت دو صحابہ سے صحابہ نے عید میلا بنائی تھی تو بابا نے جواب دیا صحابہ بریانی کھایا کرتے تھے یہ میں نے خود نہ سنا ہوتا نہ خدا کی قسم میں یہ توقع اتنی جاہل آنا بات کہ صحابہ بریانی کھایا کرتے تھے اگر وہ بریانی نہیں کھاتے تو تم بریانی کیوں کھاتے ہو میں واٹ کیمپ کے علاقے میں گیا تو میں نے تقریر کی سی بیدت کے موضوع پر بیدت تو ایک مولی صاحب آئے اور مولی صاحب کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے یہ کام بیدت ہے یہ بیدت ہے بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ نبی پاک نے پہنی تھی اُس زمانے میں تھی اس گاری پہ سفر کرتا ہے یہ گاریاں اُس زمانے میں تھی یہ موٹر سیکل سیکل تھے یہ بھی تو نہیں تھے پھر میں وہاں گیا میں نے جو جواب دیا سناوں آپ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے میں پھر سناوں گا آپ نے میری طرف دیکھنا ہے جو میں نے میں نے کہا مولانا ہر نیا کام بیدت نہیں بیدت وہ کام ہے جو دین میں دین سمجھ کے کیا جائے سبحان اللہ میں برسرِ عام جلسے میں کہہ رہا ہوں میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا میں فاضح طور پہ کہہ رہا ہوں میں کار پہ سفر دین سمجھ کے نہیں کرتا میں بریانی میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے نظر کمزور ہے اینک پانی پہ گئی سفر کرنا ہے کار پہ چڑنا پڑ گیا دھوک لگی ہے بریانی کھانی پڑ گئی میں اسے دین سمجھ کے نہیں کرتا میری مجبوری ہے تو بھی کسی دن ممبر پہ بیٹھ کے کہے دید میلاد منانا میں دین سمجھ کے نہیں کرتا میری مجبوری ہے دین کے معاملے میں دین سمجھ کے کوئی اضافہ کیا جائے کیوں بھائی جو پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو بولو بتاؤ یہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ممبر آئین بنانا کس کا کام ہے انہی کا اس میں ترمیم کرنی انہی کا کیا پارلیمنٹ سے باہر ان سے بڑے بڑے قابل آدمی موجود نہیں کتنے برستر کتنے وکال آو کتنے انجینئر کتنے جج وہ کہیں ایتن علاق نے ان کو کیا فتح ہے میں آئین بناتا ہوں میں قانون بناتا ہوں حکومت اجازت دیتی ہے اگر پارلیمنٹ میں آئین بنانا قومی اسمبلی کے ممبران کا کام ہے باہر کا کوئی آدمی اس آئین میں ترمیم نہیں کر سکتا تو نیکی کا کام یہ کام نیکی کا ہے اس سے کہنا اور بتانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے جو آدمی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں یہ کام نیکی کا ہے وہ اپنے آپ کو نبوت کے منصف پہ بٹھانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے نبی پاک کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا تو دین کے معاملے میں دین کامل ہو گیا ہر نیا کام کیا ہوگا جو دین کے معاملے میں دین سمجھ کے کیا جائے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں یہ کام نہ کرو یار یہ آزام جو تم دیتے ہو حضرت بلال نے نہیں دی تو یہ نہ کرو اور وہ یہ کلمے کا جو ورد کرتے ہو فلان جگہ پہ بیٹھ کے یہ ہیتھ بنانا کیفی ہے تو کہتے ہیں سڑ گئے ہو تو ہاں آگلہ گئی ہے نبی پاک کا نام لے رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں درود پڑھنے سے جلتے ہو نبی پاک کا نام لینے سے جل جاتے ہو کیوں بھائی عید کی جو نماز ہے اس کی ازان ہوتی ہے نہیں تکبیر نہیں نہ ازان نہ تکبیر اس کا فلسفہ کیا ہے فلسفہ اس کا یہ ہے علماء کرام اس کو ذرہ غور سے سن لیں فلسفہ اس کا یہ ہے اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے آج تیری عید کا دن ہے آج تیری مسررت کا دن ہے پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام تب تُو آیا کرتا تھا آج تیری خوشی کا دن ہے آج میں بلانا بھی کوئی نہیں بن بلائے آجا آجا تیری خوشی کا جو دن ہے بن بلائے آجا اس کی ازان نہیں اس کی تکبیر نہیں اگر آپ کے جہاں کسی گاؤں میں مولی صاحب کہیں اپنے موزن کو سبو سات بجے عید کے دن سبو سات بجے کھولا سبی کر تیری والیاں پورا کھول دے ازان عید کی ازان دے سبو سات بجے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیا ہوگا محلے میں صور مچے گا عورتہ میاخنہ میں مولوی پاگل ہو گیا لوگ بھاگے دوڑے سپیکر بند کیا موزن کے موں پہ ہوتھ رکھا وہ کی کر رہے ہیں اوہ سا کیا سڑ گئے ہو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ چنگا نہیں لگتا نبی پاگدہ نا چنگا نہیں لگتا سڑ گئے ہو تو لوگ کہیں گے مولانا اللہ دا نامی مٹھا نبی پاگدہ نامی مٹھا لیکن جتے تون لہرے آنا اتھے شریعت لیندہ حکم نہیں دتا دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے دین وہ ہے جو صحابہ سے ثابت ہے مانا علیہ و صحابی جس رستے پہ میں چلا اور جس رستے پہ میرے صحابہ چلے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزو علیہ بن نواجز میری سنت کو رخفاء راشدین کی سنت کو پچھلی داڑوں سے مضبوطی سے پکھ لیں اگر یہ پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ یہ نہیں ہے جو بندہ چاہے دین کا کوئی کامی یاد کر لے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے نا دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی موہر ہے میں نے مشنی رسالت کانفرنس میں سن انیس دولہ سات میں کلام بازار میں میں نے جو تقریر کی تھی میں نے وہاں بڑا بزد کا رد کیا تھا ہمارے دوست کہتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں ان سے کہا جائے یہ تم آزان سے اول آخر صلاة و سلام پڑھتے ہو صحابہ سے ثابت ہے کوئی دلیل دلیل کوئی نہیں نہ کرن دی تو ساتھ دیو کتے ہیں منہ کی تا منہ دی دلیل دیو تم دلیل دو منہ کی میں میں اس کا رد کرتا ہوں یہاں جو لوگ آئے ہیں میری بات کو بڑے پیار سے سنیں آپ مدرسے سے مسجد سے نیچے جائیں گے تو نیچے کاریں کھڑی ہیں اور ویگنیں کھڑی ہیں آپ ایک کار کے قریب کھڑی ہیں ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے یہ کار تیری ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کار میری نہیں یہ کار میری نہیں وہ بندہ کہتا ہے یہ کار تیری نہیں اس دے کاغذ بکھا یہ کار تیری نہیں اس دے کاغذ بکھا آپ کہیں گے پاگل کاغذ اس کو نمانگ جو کہتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے دعویٰ تمہارا ہے دلیلیں ہم سے مانگتے پھر کہ ممانت کی دلیل تو ممانت کی بھی کبھی دلیل ہوئی اس بات کی دلیل ہوتی ہے تو دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانے کا نام سنت ہے اور دین کے نام پر نئی نئی باتوں کو آگے لانے کا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین